البتہ جو پہلا زہیلی گروپ ہے الاخوہ اسی پر بات ہوگی یعنی الاخوہ ہی میں اصحاب الفروز پائے جاتے ہیں اس لئے آج ہم اسی گروپ پر بات کریں گے آج کی پوری گفتگو اخوہ ہی پر ہوگی یعنی بھائی بہنوں پر بات ہوگی آج سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن کی آیت سورہ نسا آیت نمبر بارہ اس میں اللہ تعالی بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کرتا ہے یہ سورہ نسا کی آیت نمبر بارہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو معریص ہو جو وارثین چھوڑتا ہو اپنے پیچھے اور وہ کلالہ ہو وہ کلالہ ہوگا مرنے والا چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو مئیت کلالہ ہو تو کلالہ ہوگا تو اس کے بھائی ہو اس کے بہن ہو تو اس طرح سے ان کو حصہ آگے لمبی آئے دیں تو حصہ کیا ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں صرف ابتدائی ٹکڑے پر غور کریں اللہ فرماتا ہے اگر مئیت کلالہ ہو مرنے والا چاہے عورت ہو چاہے مرد اگر وہ کلالہ ہے مئیت مردہ وہ کلالہ ہے تو اس کے بھائی بہنوں کو اس طرح سے حصہ ملے گا یعنی اللہ رب العالمین نے بھائی بہنوں کے اس حصے کی جو شرط لگائی ہے یعنی فرضی حصے کی جو شرط لگائی ہے وہ کیا کہ مرنے والا کلالہ یعنی بھائی بہن کا جو مورس ہے جو مر گیا ہے جس سے بھائی بہن حصہ پا رہے ہیں وہ کلالہ ہو کلالہ ہو کیا مطلب یہ تھوڑا جاننا ہے کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں یا جو اللہ رب العالمین نے شرط لگائی ہے کہ وہ کلالہ ہو تو کلالہ کیا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے کہیں کوئی وضاحت نہیں کی کہیں کوئی صراحت نہیں کوئی اشارہ بھی نہیں ہے یہ کلالہ کیا چیز ہے یہ جو کلالہ ہے یہ جو شرط لگائی ہے کہ میت کلالہ ہو یہ کلالہ ہے کیا یہاں پہ کوئی وضاحت نہیں ہے لیکن سورہ نساہی میں آگے چل کر اللہ رب العالمین سب سے آخری جو آیت ہے سورہ نساہی اس میں پھر اللہ تعالی نے کلالہ کی بات دھرائی اور وہاں یہ وضاحت دے دی اللہ نے کہ کلالہ کون ہو سکتا وہ آیت ہم دیکھتے ہیں پوری آیت نہیں ہے آیت کا ٹکڑا یہ سورہ نساہی کی آخری آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالی بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بھائی بہنوں کو کیا ملے گا اور یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میت کلالہ ہو اللہ کہہ رہا ہے کہ کلالہ کے بارے میں اللہ تم کو مسئلہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر گیا تو اس کی اولاد نہیں ہے مرنے والے کی بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا تو یہاں بہن کا تذکرہ ہے آگے بھائیوں کا تذکرہ ہے اسی آیت میں تو اس آیت میں بھی بھائی بہنوں کا تذکرہ ہے جیسے اس آیت میں بھائی بہنوں کو تذکرہ تھا اور اس آیت میں بھی مرنے والے کو کلالہ کہا گیا جیسے اس آیت میں کلالہ کہا گیا یہاں بھی دیکھیں مرنے والے کو کلالہ کہا گیا مرنے والے کو کلالہ کہا گیا اس آیت میں جب ہم دیکھ رہے تھے تو کلالہ کون ہے اس کی کوئی تشریح نہیں مل لیتی لیکن جب ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک جملہ ملتا ہے لئی سالہو والد اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اس کی اولاد نہیں ہے تو کلالہ کی ڈیفنیشن ہم کو یہاں مل گئی کلالہ اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو تو اوپر نہیں پتا چلاتا کہ کلالہ کون ہے یعنی بھائی بہنوں کو حصہ پانے کے لئے شرط ہے کہ مئیت کلالہ ہو کلالہ کب ہوگی کیسے پتا چلے گا یہاں اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم کو معلوم ہو گیا کہ کلالہ کون ہوگا جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو اس مئیت کو ہم کیا کہیں گے کلالہ کہیں گے یہ کلالہ کی ڈیفنیشن میں اس کی تاریخ میں ایک بات ہم کو معلوم ہوئی کیا کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو اگر ہم اس دوسری آیت میں اس ٹکڑے پر غور کریں اللہ فرماتا ہے کہ مرنے والے کی اگر بہن ہے تو مئیت نے جو کچھ چھوڑا ہے آدھا بہن کو مل جائے گا یعنی کلالہ جو مر رہا ہے چاہے مرد ہو یا عورت اگر اس کی بہن ہے تو بہن کو کتنا ملے گا آدھا ملے گا تو اس ٹکڑے سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ کلالہ وہ ہوگا جس کا باپ بھی موجود نہ ہو کیوں اس لیے کہ اگر ہم باپ کو موجود مانے اور اولاد کو موجود نہ مانے لائس الہو اولاد ہم یہ مانے کہ اولاد نہیں ہے وہ تو ماننا ہی پڑے گا قرآن میں ہے تو مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہم نے بہن کو دے دیا آدھا اور اگر باپ بھی موجود ہے تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ باپ کو کچھ نہ ملے جیسے مائیت عورت ہے عورت مر گئی ٹھیک ہے اس کا ہے شوہر اس کا ہے باپ اولاد نہیں ہے عورت کا شوہر ہے عورت کا باپ ہے ایک بہن وقت شکی کا ایک بہن شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹا دو ملے گا کیوں اولاد نہیں ہے اس لئے شوہر کو ایک بٹا دو ملے گا باپ کو کتنا ملے گا باقی اس کو ملے گا کتنا باقی اور اس آیت میں اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ کلالا کا باپ ہو سکتا ہے اولاد نہیں ہوگی اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اولاد نہیں ہوگی باپ ہو سکتا ہے اگر ہم یہ فرض کر لیں تو ہم نے باپ کو لکھا ہے بہن کو کتنا دیں گے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بٹا دو تو ابھی آدھا لے لیا شوہر نے آدھا لے لیا بہن نے باپ کے لئے کچھ بچا نہیں بچا آدھا زوج کو دیا ہم نے اور آدھا بہن کو اس کے لئے کچھ بچا نہیں بچا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو تیسرے نمبر کا رشتدار ہو وہ پا جائے دوسرے نمبر کا محروم ہو جائے آیت کے اس ٹکڑے نے اشارہ دے دیا کہ جس طرح سے کلالا کا بلد نہیں ہوگا ایسے کلالا کا والد بھی نہیں ہوگا کلالا دیفنیشن اس پوری آیت میں غور کرنے کے بعد کلالا کی جو تعریف سمجھ میں آتی وہ کیا کہ کلالا وہ میت ہوگا جس کی اولاد نہ ہو جس کا باپ نہ ہو جس کی اولاد نہ ہو جس کا باپ نہ ہو یہ کلالا کی دیفنیشن ہے دونوں آیتوں میں غور کرنے کے بعد ہمیں کلالا کی یہ تعریف ملی کہ کلالہ وہ معیت ہے جس کی اولاد نہ ہو اور جس کا باپ نہ ہو یہ کلالہ کی definition سمجھ میں آئی کلالہ کس کو کہتے ہیں اچھی طرح سے آدھونا چاہیے جس کی اولاد نہ ہو اور جس کا باپ نہ ہو ماں ہو سکتی ہے باپ نہ ہو ہاں ہاں باپ دادا کوئی بھی ہے جب ہم نے اولاد کہا تو اس میں بیٹا پوتا بیٹی پوتی سب آگے آگے بڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جانا چاہیے کلالہ کس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو اور باپ نہ ہو ماں کو ہم نے بول لیا تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بھائی بہنوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی اور دونوں آیت میں بھائی بہنوں کے یہ حصہ پانی کی شرط بتائیے کہ مئیت کیا ہو کلالہ ہو مئیت کلالہ ہو تب ان کو یہ حصہ ملے گا مطلب یہ ہوگا کہ مئیت کا باپ نہ ہو اور مئیت کی اولاد نہ ہو تب ان کو بھائی بہنوں کو یہ حصہ مل سکتا جو یہاں بتایا گیا ہے اس کو اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مئیت کا باپ آ گیا تو بھائی بہن بلوک ہو جائیں گے مئیت کی اولاد آ گئی تو بھائی بہن بلوک ہو جائیں گے یہی سے حجب کا ایک اصول نکلا اصول کلالہ جو شروع میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ آگے آیات کو لے کر ہم بات کریں گے تو اس وعدے کے مطابق میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھ دی ہے کہ یہ وہ آیت کلالہ ہے جہاں سے وہ اصول نکلتا ہے حجب کا کہ مئیت کا باپ بھائی بہنوں کو بلوک کر دے گا مئیت کی اولاد بھائی بہن کو بلوک کر دے گی یہ کلالہ کا اصول ہے جو حجب کا قائدہ جو نکلتا تھا جو میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا آج آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھی جا رہی ہے اس کو پھر سے ایک بار دیکھ لیں کہ حجب کا قائدہ کیسے نکلتا ہے کہ حجب کا بلوکنگ کا اصول کیسے نکلتا ہے حجب کا قائدہ دیکھیں آپ باپ اگر ہے باپ دیکھ رہے ہیں باپ یعنی اصول کا مذکر یہ کس کو بلوک کرے گا اصولے کلالہ سے یہ خواہ گروہ کو پورے گروہ کو بلوک کر دے گا یہ پورے گروہ کو باپ بلوک کر دے گا دوسرا بیٹا ایبن یہ ولد کا نا تو ولد میں ایبن بنت دونوں آگے یہ کس کو بلوک کرے گا ایخوہ کو بلوک کرے گا ایبن سارے ایخوہ کو بلوک کر دے گا ایبن مطلب فرو کا کوئی بھی مذکر ایبن ہے ایبن الابن ہے بیٹا ہے پوتا ہے کوئی بھی اور بنت یہ فرائم مونس بنت بنت الابن کوئی بھی ہو یہ بھی ایخوہ کو بلوک کر دیتے گا مونس جو ہے یہ بلوک کر دے گا لیکن ایخوہ لغیر ام ایخوہ لغیر ام ایخوہ لغیر ام کا مطلب ہوتا ہے ما شرک بھائی ما شرک بہن اور ایخوہ لغیر ام کا مطلب لغیر ام یعنی ما شرک نہ ہو یعنی یا تو سگا ہو یا باک شرک ہو جو ہم کہتے ہیں ایخوہ لغیر ام تو ما شرک بھائی بہن اور جب کہتے ہیں ایخوہ لغیر ام تو یعنی وہ دونوں آگے ہیں تو یہ ایخوہ لغیر ام کے سیوہ لکھ دن شروع میں سیوائے اخوہ لغیر ام کے عصبی حصہ کے عصبی حصہ کے بنت بھی اخوہ گروپ کو بلک کر دیتی اخوہ لغیر ام ہو سب کو بلک کر دیتی بھائی بہن سب کو اخوہ لغیر ام کا صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے فرضی عصبہ ہوتے نہیں اخوہ لغیر ام کو بھی بلک کر دیتی لیکن صرف فرضی حصہ عصبی حصہ نہیں عصبی یعنی باقی حصہ فرضی یعنی جو تیہ شدہ ہوتا نا بہن کا حصہ بھی تیہ ہے یہ بیٹی بلک کر دیتی لیکن صرف فرضی حصہ بلک کر دیتی آسابی حصہ نہیں بلوک کرے گی تو باپ یہ اخوا کو ٹوٹل بلوک کر دے گا بیٹا بلوک کر دے گا بیٹی بھی اخوا کو بلوک کر دے گی لیکن اخوا لغیر ام یعنی اخوا لغیر ام کو تو ٹوٹل بلوک کر دے گی اخوا لغیر ام تو سی فرضی حصہ ہی پاتے ہیں تو ان کو تو بلوک کر دے گی اخوا لغیر ام دو طرح حصہ پاتے ہیں فرضی آسابی تو ان کے فرضی کو بلوک کر دے گی ایسا بھی کو بلوک نہیں کرے گی کیوں بلوک نہیں کرے گی اس لئے کہ اس کے لئے الگ سے حدیث موجود ہے حدیث میں ایکسیکشن ہے حدیث میں استثناء ہے جیسے قرآن نے کہا مردات حرام نہیں کھا سکتا لیکن حدیث کہتی ہے مشلی مر گئی تو کھا سکتے تو ایسے قرآن کے حصول سے لگتا ہے کہ یہ اولا سب کو بلوک کر دیگی لیکن حدیث میں ملتا ہے کہ بیٹی اخوال غیری ام کے ایسا بھی حصے کو بلوک نہیں کرے گی فرضی کو بلوک کرے گی ایسا بھی کو بلوک نہیں کرے گی تو اس کو یہ استثناء ہم مانیں گے وہ حدیث کونسی ہے وہ حدیث ہے عبداللہ ابنی مسود رضی اللہ عنہ کی ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ کی سامنے ایک سائل آیا اور اس نے سوال لکھا واقعہ پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے ایک شس کا اندکال ہوا اس کے وارسین میں کون تھی بیٹی تھی اور ایک پوتی تھی اور ایک بہن تھی ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا بیٹی کو دیا ایک بٹے دو اور بہن کو دیا ایک بٹے دو اس کو بلوک کر دیا کہ کس نے ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ نے لیکن انہوں نے جواب دینے کے بعد کہا کہ جاؤ عبداللہ ابنی مسود رضی اللہ عنہ سے چک کرا لو ان سے بھی جا کے تصدیQ کرا لو میرا جواب صحیح کی نہیں تو وہ سائل جب واپس عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا یہ صحیح بخاری کہہ دیسے صحیح بخاری کہہ دیسے یہ صحیح بخاری کہہ دیسے اور ان کے سامنے یہ مصرہ رکھا تو انہوں نے کیا کیا عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کیسے تقسیم کیا انہوں نے بیٹی کو ہاف دیا ایک بٹے دو پوتی کو ایک بٹے چھے دیا بیٹیوں کا جو سلسین ہے ان میں سے آدھا گیا تو سدوس بچ گیا جو پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے تک ملے تو سلسین اور بہن کو باقی دلایا کتنا باقی اس کے ساتھ اسبہ مال غیر بنایا اسبہ مال غیر یہ کیا دیا باقی دیا تو اس میں دیکھیں یہ دو ہے نا یہاں پہ دو ہے فرا مانس دیکھیں یہ فرا مانس ہے بیٹی نے بلوک نہیں کیا بہن کو فرضی حصہ تو بلوک کر دیا یعنی ایک بٹا دو اکیلی ایک بٹا دو پاس اکتی ہے اور دو رہے گی تو دو بٹا تو ایک بٹا دو تو ختم ہوا یہ تو ختم ہوا لیکن یہ باقی یعنی بیٹی نے فرے مانس نے اخت شکیکہ کو فرضی حصہ پانے سے روکا ہے لیکن اسبھی حصہ ملہ یعنی باقی اسبھی حصہ مطلع باقی باقی اس کو ملا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دنے کے بعد کہا بھی تھا کہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ بنت یہ اخوہ کو بلوک کرتی ہے لیکن صرف فرضی حصے عصبی حصے کو بلوک نہیں کرتی تو اگر اخوہ لئے اوم ہے تو توٹل بلوک کیونکہ ان کا عصبی حصہ ہے ہی نہیں صرف فرضی حصہ اور اخوہ لئے غیر اوم ہے تو ان کا فرضی حصہ تو بلوک کر دے گی لیکن عصبی حصہ بلوک نہیں کر گی یعنی ان کو باقی ملے گا اس کے ساتھ بھی ان کو باقی ملے گا اور اسی کو ہم کہتے ہیں اسبا مالغیر یہ بہنیں مئیت کی بہنیں مئیت کی بہنیں مئیت کی بیٹی کے ساتھ آتی ہے اسی کو کہتے ہیں اسبا مالغیر یہ مئیت کی بیٹی یہ مئیت کی بہن ہے یہ بہن بیٹی کے ساتھ آئی باقی پاگی اسبا یہ جو باقی پاہ رہے ہیں اس کو وہ بیٹی نہیں روک سکتی تو یہ جو حجب کے اصول آپ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ درہا دھیان میں رکھیں تو اصول کلالہ سے ہمارے سامنے یہ نقشہ سامنے آیا کہ باپ بھائی بین کو بلوک کر دے گا بیٹا بھائی بین کو بلوک کر دے گا بیٹی بھائی بین کو بلوک کر دے گی لیکن اخواہ لے گئی رہے ہیں کہ اس بھی حصے کو بلوک نہیں کرے گی یہاں پر یہ دلائل پر بات ختم ہو جاتی ہے